ہیلو بیورز اسلام علیکم آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹوپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے فریم ورچ فار اڈیویلپنٹل ویلفیر سٹیٹ لیسنس فروم پاکستان احساس پروگرام یہ ریسرچ ریپورٹ سٹینفورڈ یونیورسٹی کے سینٹر آن ڈیموکریسی ڈیویلپمنٹ اینڈ دی رول آف لا ڈیپارٹمنٹ نے جاری کی اس میں ہم جو ایجنڈا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نمبر ون پہ ہے دہ کیس فور اینٹی پورٹی پروگرامز پورٹی ان پاکستان اینٹی پورٹی پروگرامز ان پاکستان ڈیزائننگ دی احساس پروگرام کنکلویجن دہ کیس فور اینٹی پورٹی پروگرامز پوری دنیا میں جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے پرسسٹنٹ ہے اور اور دی پاسٹ ٹوئنٹی فائی ویئرز پوری دنیا کی حکومتوں نے غربت کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے اور ان اقدامات کی وجہ سے more than a billion people have been lifted out from the extreme poverty total approximately 698 million people ہیں پوری دنیا میں جو کہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور کوورٹ نائنٹین پینڈیمی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً اندیشہ ہے کہ 200 million people جو اپنی جوب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ان کی وجہ سے تقریباً 77 million افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے پوری دنیا میں انٹی پاورٹی پروگرامز شروع کیے گئے اور گورنمنٹ یہ پروگرامز کیوں شروع کرتی ہے یہ ان کا ایک moral political technical challenge ہوتا ہے اور constitutional challenge ہے کہ وہ اپنی عوام کو غربت سے نکالیں غربت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس quality education کی access نہیں ہے آپ کے پاس health کی facilities نہیں ہیں malnutrition ہے اور sanitation کے issues ہیں اور آپ کے پاس جو environment ہے وہ clean نہیں ہے اور آپ کی جو poor quality of workplace ہے تو آپ poor ہی consider ہوتے ہیں تاریخی طور پر governments ہی poverty کو create کرتی ہیں اس کی reason کیا ہے کہ elite class جو ملک کا اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے وہ انہوں نے resources کو capture کیا ہوتا ہے اور bureaucracy نے عام لوگوں کے لیے جو level playing field ہوتی ہے اس کے لیے راستوں کو بند کیا ہوتا ہے secondly جو feudal لوگ ہوتے ہیں جو rich لوگ ہوتے ہیں وہ influence کرتے ہیں rules کو regulations کو policies کو اور اس کو اپنے benefit کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے حق کے جو vote دہی ہے لوگوں کے vote کے استعمال کرنے کا حق ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوتا امیر لوگوں کو مرات دی جاتی ہیں اور وہ مرات کس cost پر دی جاتی ہیں وہ غریب لوگوں کی cost پر ان کے benefits کو ختم کر کے امیر لوگوں کو perks اور مرات دی جاتی ہیں poverty in Pakistan پاکستان میں بھی غربت بہت زیادہ ہے اور یہ global context میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جو غربت کا standard set کیا ہے وہ 19 dollars in a month ہے اور پاکستان میں اگر lower middle income کو دیکھا جائے جو بھی شخص پاکستان میں 3.2 dollars in a day income generate نہیں کر رہا وہ پاکستان کے لحاظ سے غریب consider ہوتا ہے اور پاکستان پوری دنیا میں 51 place پہ ہے as a poor country اور 5th most populous country ہے اور پاکستان کی عبادی میں مسلسل 2% کے حساب سے annual growth ہو رہی ہے جو کہ بہت alarming situation ہے پاکستان کی جو دولت ہے وہ چند فیملیوں کے ہاتھوں میں concentrate ہو کے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے 35% افراد جو ہیں وہ poverty line سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے جو اشرافیہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے اور غریب لوگوں سے سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور جو امیر لوگوں کو ٹیکس انسینٹیوز دیے جاتے ہیں اور اس کا بہت جو ہے middle income class وہ برداشت کرتی ہے عبادی کے لحاظ سے اگر پاکستان کی growth چیک کی جائے تو پاکستان 220 million افراد پہ مشتمل لوگوں کا ملک ہے جس میں 2% کے حساب سے annually growth ہو رہی ہے اور دنیا میں 51 نمبر پہ پاکستان ہے عبادی کے لحاظ سے anti poverty programs in پاکستان پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لئے کئی اقدامات کیے گئے 1956 میں پاکستان's first five years plan شروع کیے گئے اس کے بعد 1967 میں social security scheme for implies شروع کی گئی 1976 میں old age benefits institutions قائم کیا گیا 1992 میں battle mall program شروع کیا گیا 2008 میں benzer income program سپورٹ program شروع کیا گیا اور 2019 میں sas program شروع کیا گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی government نے شروع کیا designing the sas program جو پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر عمران خان تھے انہوں نے 2018 میں جب election win کیا اور اپنی victory speech میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی welfare state بنانا چاہتے ہیں جو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی اور ہم اس کو ایک welfare state بنانا چاہتے ہیں جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اور ہماری commitment یہ ہے welfare state کے حوالے سے کہ اس welfare state میں rule of law ہوگا میروٹکریسی ہوگی ٹرانسپریسی ہوگی اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی اور گوڈ گوئرنس ہوگی اور equal opportunity for all people یہ ہوگی اسی تناظر میں مارچ 2019 میں احساس program کو شروع کیا گیا احساس program کی وجہ سے پاکستان میں کتنے لوگوں نے benefit حاصل کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں احساس کفالت program کی وجہ سے 7 million women beneficiaries رہی جن پر 620 million dollars expense کیا گیا احساس emergency cash جب covid-19 آیا اور لوگوں کے businesses بند ہو گئے اور jobs وغیرہ close ہو گئیں اس وقت 16.8 million افراد کو benefit دیا گیا جس میں 179.2 million جو پاکستانی روپیز تھے ان کو لوگوں تک پہنچایا گیا اس کے بعد بچوں کے لیے school کے stipends کے program شروع کیا گیا احساس school stipends جس میں 7.78 million جو children's تھے وہ مستفید ہوئے جن پر 1.62 billion پاکستانی روپیز خرچ کیا گیا احساس undergraduate scholarship پر 13.2 billion پاکستانی روپیز خرچ کیا گیا خواتین کے لیے ایک اور program شروع کیا گیا جسے احساس نشونما کہتے ہیں جس میں سے 220,000 خواتین نے benefit حاصل کیا ان پر 8.5 billion پاکستانی روپیز خرچ کیا گیا نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ احساس funding جو کہ پورے پاکستان میں ہوئی 2021 اور 2 کے درمیان وہ تقریباً 722 billion پاکستانی روپیز تھے یہ جو سٹینفورڈ یونیورسٹی کی report ہے اس میں پاکستان کے اس احساس program کو سراہا گیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے احساس program کے نقشے قدم پہ چل کے آپ دنیا کو غربت سے نکال سکتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جب یہ program شروع کیا گیا تو government کی approach یہ تھی کہ پاکستان کے جتنے بھی departments ہیں ان میں social welfare کی جو approach تھی اس کو خاص اہمیت دی گئی اور اس پہ خاص توجہ دی گئی جس کی وجہ سے اس کی implementation اس کی transparency, meritocracy میں خاطرخواہ اضافہ ہوا آپ کا بہت شکریہ Thank you very much Thank you very much